کارٹن سیکٹر سے جوڑا مانیجمنٹ ہمارے ساتھ آج بیٹھے گا ہمارے ساتھ جوڑ رہا ہے نیتن سپننرز کا مانیجمنٹ اور کمپنی جو ہے وہ دیش میں کارٹن یان بنانے والی لیڈنگ منیوفیکچرنگ کمپنی ہے اور کمپنی کی آئے میں ایکسپورٹ اگر ہم دیکھیں تو لبکہ 63% کا یوگدان ہے اور اب کارٹن کی قیمتوں میں جو تیزی دکھائی دے رہی ہے ایکسپورٹ ڈیمانڈ میں بہتری سے کمپنی کے لیے کتنے موقعیں ہیں ان س سب پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کمپنی کے دینیش نولکھا ایم ڈی نتن سپننرز جوڑ گئے ہیں سواگت دینیش جی آپ کا ہماری اس خاص پیشکرش میں اور کلیرلی کارٹن کی جو کیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کا اثر آپ کے کمپنی کے لیہاز سے اگر ہمیں سمجھنا چاہے تو آپ کیسے بتائیں گے تینیش جی کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہاں جی بالکل آواز آ رہی ہے کیا آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے جی مجھے اب آپ کی آواز آئی تو یہ بتائیں ہمیں کہ کس طرح سے جو کیمتیں بڑھ رہی ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں انہیں کارٹن کی جو پرائیسز ہیں جو کاریباً دیڑ سال پہلے کافی اوپر ستر میں چلے گئی تھی ایک لاکھ دس ہیار روپے کنڈی تک پرائیسز چلے گئی تھی وہ پچھلے ایک دیڑ سال میں گھٹتے ہوئے کاریباً پچپنا جار روپے کے آس پاس آگئی تھی جو کی میریمم سپورٹ پرائیس بھی ہے اسی طرح سے انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی کارٹن پرائیسز جو ہے کاریباً آئیس فیوچرز چلے گھٹتے ہوئے کاریباً یہ ستتر اتتر سینڈ پر آگئی تھی تو یہ کافی بڑا ریڈکشن ہوا ہے ابھی جو پرائیسز انکریز ہوئی ہے یہ کہ یہ نیچرل فیچر ہے آٹھ سے دس پرسن کا جو بوٹم سے آٹھ سے دس پرسن کا انکریز ہوئا ہے تھوڑا میچے کے لیول پر ڈیمانڈ بھی بہتر ہوئی ہے اس وجہ سے یہ جو ہے پرائیسز تھوڑی سی امبروم ہوئی ہے اور یہ ایک نارمل لیول سمجھنا چاہیے ہمیں ایسی کوئی بہت زیادہ تیجی نہیں آگئی ہے کارٹن کے اندر کاریباً ساٹھ ہزار روپے کنڈی کے آس پاس کی جو پرائیس ہے ایک نارمل پرائیس سمجھ کے رکھنا چاہیے ہمیں اوکے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ڈیمانڈ آؤٹلوک اب بڑھتی ہوئی قیمتوں کو لے کر کتنا بدلے گا اس پر آپ کیا جواب دیں گے دیکھیں دیفینیٹلی جب بھی یہ تو ایک کموڈیٹی کا جیسے سائکلوجی ہے کہ جب بھی پرائیسز کم ہوتی ہے تو ڈیمانڈ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے ابھی ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کافی پائپ لائن جو ہے ہمارے دھاگے میں چیک کپڑے میں اور آگے گارمنٹ سیکٹر میں کافی پائپ لائن ایمٹی ہے پورے ہندوستان میں بھی اور انٹرنیشنلی تو اس وجہ سے ایک ڈیمانڈ اب ریزنیبل ڈیمانڈ بننی چاہیے بیچ میں کووڈ کے بعد میں جس پوسٹ کووڈ میں کافی آرڈرز ہو گئے تھے اور کافی لوگوں نے کافی مال انٹیسیپیشن میں لے لیا تھا اس وجہ سے پائپ لائن جو بڑھ گئی تھی وہ واپس نارمالائز ہو گئی ہیں ابھی اور ہم اب اکشا کرتے ہیں کہ پائپ لائن جو نارمالائز ریول پر ڈیمانڈ بھی رہی گی ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ ایک مجھے تھوڑا سا ایکسپورٹ فیکٹر پر بھی آپ سے بات کرنی ہے اور یوٹیلائزیشن لیول اگر ہم دیکھیں سپنننگ اور ویوینگ سیکٹر میں اس میں بہت اضافہ آتا ہوا ہم نے دیکھا ہے جہاں پر ایک سال پہلے ترابہ یہ آنکڑا ساٹھ سے پیسٹ پرسنٹ کا تھا یہ بڑھتا ہوا اب نبی پرسنٹ تک آ کر پہنچ چکا ہے ایکسپورٹ کیونکہ آپ کا بہت بڑا ایک فیکٹر ہے اس میں بڑھتی ہوئی قیمتوں کو لے کر اور ڈیمانڈ نوملائز ہونے کو لے کر جو پشوپیش بنا ہوا ہے کیسے تصویر اوپھر رہی ہے ایکسپورٹ جو ہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں جو ہے انٹرنیشنل کارٹن ٹوائسز کا کافی بڑا رول رہتا ہے ہم کو جو انٹرنیشنل ٹوائسز ہم اگر پچھلے 2-2-3 مہینے دیکھیں تو ہمارے کاریب پریب ایسی سٹی تھی کہ ہم لوگ انٹرنیشنل مارکٹ سے جیادہ مہنگے تھے in terms of cotton اور دوسرے رومٹیلز تو یہ سارے رومٹیلز مہنگے ہونے کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ پیریٹی نہیں بن پاری تھی اور ہم ہمارے یہاں سے ایکسپورٹ کافی کم ہو گیا تھا اور بٹم آؤ جنوری دو ہزار تیئس میں کافی کم ایکسپورٹ تھا ابھی جب سے ہماری پیریٹی واپس سے ہم انٹرنیشنل مارکٹ سے ہو گئی ہے تو ایکسپورٹ یان کا کپڑے کا دونوں کا بہتر ہوا ہے ایسی وجہ سے کم ہو گیا تھا کیونکہ انڈیا سے کاریبا اٹھائی سے تیس پرسنٹ کے آسپاس جو ٹوٹل پروڈکشن ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے جیو ایکسپورٹ میں آپ کی پیریٹی نہیں بن پاتی ہے تو آتوماتیکلی ہم کو مشینز کا ایسی سٹی کم کرنا پڑتا ہے تو اوورال ابھی ایکسپورٹ کی پیریٹی بنی ہوئی ہے اس وجہ سے یوٹلائزیشن ہے بیٹر اور ڈومیسٹک میں بھی ڈیمانڈ جسے وہ ریزنیبل ہے تینیش شریف پرائیسز جب سوفٹ ہو رہے تھے تب کہیں نہ کہیں مارجنز میں بہت امپروفمنٹ بھی دیکھی گئی ہے کہ اُتری میں مارجن لگمو چودہ پرسنٹ کے آسپاس ریپورٹ بھی کیا ہے اب بتائیں یہ کتنا سسٹینیبل رہے گا آپ کی طرف سے دیکھیں کہ اگر ہمارے پچھلے سال بھر کا یہ دیکھیں تو ہمارا ون آف دو لویسٹ مارجن سے پچھلے دس سال کے اندر یہ جو ہمارے قریبا ہمارے مارجنز تھے گیارہ بارہ پرسنٹ تھے اور چودہ تھے اگر ہم اس سے پہلے جائیں گے تو ہم لوگوں کے مارجن سولہ اٹھارہ بیس پرسنٹ تک رہے ہیں تو جو ہے یہ جو تیرہ چودہ پرسنٹ کا مارجن ہے یہ ایک سسٹینیبل مارجن ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے صرف آپ کیونکہ پچھلے ایک سال کو دیکھ رہے ہیں اس لئے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا اپروڈ ہے ادھر ویسٹ یہ نوملائز مارجن ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو مینٹین نہیں ہو پائے گا آگے کارٹن پرائیسز جو انکریز ہو رہی ہیں اس کو ہم کسٹومرز کو پاس آن بھی کر پا رہے ہیں کیونکہ ڈیمانڈ ٹھیک سے بنی ہوئی ہے اور پاس آن کرنے کی ماترہ کتنی ہوگی جتنا انکریز ہوتا ہے کاریبا تھوڑا سمیں لگتا ہے اگر کوئی بھی انکریز 10% اگر پرائیس انکریز ہوتی ہے تو یہاں پرائیس میں کاریبا 6-7% کا ایمپیکٹ آتا ہے جو کی ہونے میں تھوڑا سمیں لگ جاتا ہے مہینہ مہینہ لگ جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے کی پرائیسز پاس آن نہیں ہو پاتی ہے تو یہ پرائیسز دھیرے دھیرے تو انکریزنگ ٹرینڈ میں اگر اگر بولیٹیلیٹی نہیں ہو اور ایک ریزنیبل ٹرینڈ برکرا رہے تو پرائیس پاس آن کرنا کوئی جیادہ بڑا چیلنج نہیں ہے کیپیکس کو لے کر کمپنی کی یوجنا کے بارے میں کچھ پتا پائیں گے پچھلے ایک سال میں قریبا دو جات بائیس میں اور دو جات بائیس کے سپٹیمبر در قریبا ہم نے سارے نو سو کروڑ کا ایکسپانشن کیا تھا جسے ہماری سپننگ کی کیپسٹی ویڈن کی پروسسسن کی سبھی اور نیٹنگ کی ہم نے سبھی جیدے کیپسٹی میں قریبا تاریس سے چالیس پرسن کا یعفا کیا تھا تو وہ کیپسٹی سب کمپلیٹ ہوگی آن لائن ہوگی ایسا ناو ہمارا کوئی ایسا ایکسپانشن کا یا کوئی کیپسٹی انکریس کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے کوئی نئے سیگمنٹ میں وینچر کرنا گارمنٹ سیکٹر میں وینچر کرنے کی کوئی اوجنا یہ نہیں ابھی تک تو کوئی ایسی اوجنا نہیں ہے ابھی تو ہم کیونکہ ہمارے بیشے ایڈیٹ سال کافی تف نکلے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ ہم کنسولیڈیٹ کریں ہمارے آپریشنز کو اور اگزیسٹنگ آپریشنز نے جتنی بہتری کر سکے وہ کہیں اس کے بعد نہیں کہ کوئی نئی چیز کے بارے میں بیچار کرے گی شکریہ دینیش جی آپ نے سمیں نکالا اور وستار سے ہم سے بات چیت کی